اسلام علیکم جی میرا نام ہے فیاض رامی ایڈوکیٹ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور میں آپ کو دینے جا رہا ہوں نہیں ہے پیٹ دوازارہ کیس کی حوالے سے اس میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جیسا کہ ہم نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ ہمارے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ صحیح ہیں لیکن عدالتوں کی طرف سے اور پولیس کی طرف سے ہم ڈاکومنٹس کو صحیح نہیں مانا گیا اور بلاخرکار ہم نے میڈیکل جو ہے وہ چیلنج کیا اور میڈیکل میں کل یہ باز ثابت ہوگی کہ ہمارے ڈاکومنٹس صحیح ہیں اور اللہ تعالی نے ہمیں عزت دی اور ہم نے پہلے دن یہ کہا تھا کہ ہماری بچی جو ہے وہ چودہ سال کی ہے میڈی بھائی نے یہی کہا تھا کہ بچی چودہ سال کیا اور پاکستان پینل کور کے تحت تازی رات پاکستان کے تحت سولہ سال سے کام اور بچی کی جو شادی ہے وہ چائل رسٹینڈ میریج ایکٹ میں آتی ہے اور کنڈ ریمپنگ میں آتی ہے سیکشن تھری سیکشٹی وان آف پاکستان پینل کور کا یہی کہتا ہے کہ سولہ سولہ سال سے کام اور بچی جو ہے اس کو کوئی برگلا فصلہ کے لے جاتا ہے تو اس کی مرضی کی کوئی اہمیت نہیں اس کے بیان کی کوئی اہمیت نہیں اور اسی میٹر کو انہوں نے کور کرنے کے لیے ایک فیک میڈیکل بنوایا اور عمر جو ہے وہ سولہ سے سترہ سال کرنے کی کوشش کی لیکن جس میں اللہ تعالی نے ہم حزت دی اور وہ میڈیکل بورڈ جو گیانا ڈاکٹرز کا میڈیکل بورڈ ہے اس نے فیصلہ کر دیا کل اس کا فیصلہ ہو گیا کہ ہمارے ڈاکمنٹ سہی ہیں اور بچی کی عمر جو ہے وہ چودہ سال ہے اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے اب آگے میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں جو افینسز ہیں تھری سیکٹی وان تھری سیکٹی تری اور تھری سیونٹی سیکس اور دی افینسز جو ہیں وہ زنا بغیرہ کس میں ایڈ ہونے جا رہے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے دن ہی کہا تھا اور یہ جو ملزمان ہیں اور یہ نہیں بھائی سکیں گے اور بچی کی قصدی کے حوالے سے جو آج کی اہم اپ ڈیٹ ہے وہ ہم نے ایک آئینی پٹیشن سندھ ہائی کورٹ میں جبران ناصر صاحب نے فائل کر دی ہے اور انشاءاللہ میں بھی وزن ون اور ٹو ڈیز جو ہے وہ ان کو نیکس سیرنگ جو ہوگی سندھ ہائی کورٹ کس میں جوائن کروں گا اور آج ہم نے اس میں ایک آئ دارت داخلہ اور آئی جی سندھ اور دیگر لوگوں کو جو ہے اس میں پارٹی بنایا ہے اور اس میں ہم نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ پچھلے فیصلے میں سندھ آئی کورٹ نے بچی کی عمر کو 17 سال کنسیڈر کرتے ہوئے آزاد کیا تھا لیکن آن دا بیسز آف فریش میڈیکل ایک نئی گراؤنڈ اور نئے حقائق سامنے آگئے ہیں اس لیے بچی جو ہے وہ کیڈنیپنگ کا معاملہ بنتا ہے پاکستان پینل کورٹ کے تحت اور اس پوٹیشن پر ریویو کیا جائے اور جو فیصلہ تا سندھ آئی کورٹ کا اس میں نظر احسانی کی جائے اور بچی کو جو ہے وہ بازیاب کروایا جائے اور پولیس جو ہے وہ قانون کے مطابق جو ہے وہ ملزمان کے ملزمان کو گرفتار کرے اور ان کے خلاف کاروائی کرے تو انشاءاللہ حق اور سچ کی جیت ہوئی ہے اور ہوتا وہی ہے جو حق اور سچ ہوتا ہے اور آپ نے دیکھا کہ یہ کیس اب کافی حد تک جو ہے وہ سالف ہو چکا ہے اور اس میں آج انشاءاللہ یہ پیٹیشن فائل کر بچی کو جو ہے وہ بازیاب کروایا جائے اور پولیس جو ہے وہ قانون کے مطابق جو ہے وہ ملزمان کو گرفتار کرے اور ان کے خلاف کاروائی کرے تو انشاءاللہ حق اور سچ کی جیت ہوئی ہے اور ہوتا وہی ہے جو حق اور سچ ہوتا ہے اور آپ نے دیکھا کہ یہ کیس اب کافی حد تک جو ہے وہ سالف ہو چکا ہے اور اس میں آج انشاءاللہ یہ پیٹیشن فائل کر دی گئی ہے اور اس میں جیسے ہمیں ہرنگ ملے گی ایک آج ان میں اس کی ہرنگ مل جائے گی اور دیٹ مل جائے گی دیٹ آف ہرنگ اور اس میں پھر بچی کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں ہ قانون ریبل کورٹ اس میں کیا کرتی ہے طلب کرتی ہے اور یہ ملزمان جو ہیں ان کا سب کے اوپر جو ان کا رول ہوگا اور جو ان کے بیٹر ہوں گے ان کے مطابق ان کی دفعات لگیں گی اور یہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ کیس ختم ہو گیا اور یہ خبریں چل رہی تھی سپریم پورٹ نے معاملہ نمٹا دیا آج ان کے لیے ایک کل کا اور آج کا دن بڑا بھاری گزر ہے اور آج ان کے لیے پھر سبق ہے کہ انہوں نے بار بار کیس کو ختم کرنے کی کوشش کی جب یہ لاہور میں میں نے میٹر دیکھا تو ایک سو کیس ختم ہو گیا تو آپ نے دیکھا کہ ملزمان اسکر وغیرہ کو جب ہم نے ریس کروایا تو وہ کراچی جیل میں ہے ابھی بھی اور اس کے بعد انہوں نے جناب سپریم کورٹ میں جب ہم ہائی کورٹ میں گیا تو انہوں نے کہا جی کیس ختم ہو گیا پھر سپریم کورٹ میں گیا تو کیس ختم ہو گیا لیکن انٹی میٹلی اللہ کا شکر ہے کیس ابھی کہیں نہیں گیا اور پولیس نے اس کیس میں سی کلاس کرنے کی کوشش کی جس کے لیے ہم نے ری انویسٹیگیشن کی بھی اپلیکیشن ڈال رہے ہیں تو اب قصہ مقصر یہ ہی ہے کہ سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کر دی گئی ہے کیس اپنی جگہ میں وجود ہے اور یہ جو آئیوں ہیں ان کی حد تک بھی امریک انویسٹیگیشن میں جائیں گے اور نئے طریقے سے فیکس کی جو ہے انویسٹیگیشن ہوگی اور ایویڈنس کلیکٹ ہوں گے اور یہ ملزمان انشاءاللہ ان کو سزا ہوگی اور بچے جو ہیں بچی جو ہے وہ نابالک بچی جو ہے توازہرہ انشاءاللہ مہدی کازمی صاحب کے پاس واپس جائے گی اور اللہ تعالیٰ ہمیں انصاف